کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا لونگ گواچہ جیسا یادگار نغمہ گانے والی معروف ادھاکارہ اور گلوکارہ مسارت نظیر آج کل کہاں ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کی حیثیت ہمیشہ ریڈ کی ہڈی کسی رہی ہے اسی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لولی وڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ لاہور کی حیثیت پاکستان کے لیے وہی ہے جو انڈیا کے لیے مومبئی کی ہے پنجابی فلموں کے لیے ہیروین کا انتخاب بھی اسی سوچ کے پیش سے نظر کیا جاتا ہے کہ ہیروین کی جسامت اور نقوش پنجاب کی جٹی کی طرح ہونے چاہیں یہی سبب ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں اونچی لمبی اور بھاری بھرکن جسامت کی ہیروینز نے بڑا عرصہ انڈسٹری پر راج کیا لیکن آدھاکارہ مسارت نظیر کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے پنجابی فلموں کی پہلی جٹی ہیروین قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا سن 1925 میں اپنے کریئر کا آگاز کرنے والی مسارت نظیر نے اگرچہ بہت طویل وقت تک فلم انڈسٹری میں کام نہیں کیا مگر جتنا بھی کام کیا صفحے اول کی ہیروین کے طور پر کیا بطور آدھاکارہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئیں لیکن جب دو دہائیں بعد واپس آئیں تو بطور گلوکارہ انہوں نے اپنے فن کی دھاک پٹھائے اور میرا لانگ گواچہ جیسے یادگار نقویں گائے جو آج بھی زبان زدہ عام ہے مسارت نظیر 13 اکتوبر سن 1940 کو پیدا ہوئی ان کا تعلق لاہور سے تھا اور ان کے والد ایک سرکاری ملازن تھے وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جن کا شعبیز کے شعبے سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا مسارت کے والد ان کو عالی ترین دلوا کر ڈاکٹر بنوانے کے خواہش مند تھے اور یہی خواہش مسارت نظیر کی تھی اس کے ساتھ گیت گانے اور گنگنانے کا شوق بھی نے بچپن سے ہی تھا ان کی خوبصورت آواز نے ان کے شوق کو چار چاند لگا گئے تھے مگر خاندانی پسے منظر کے سبب انہوں نے گلوکاری کو ایک شوق سے زیادہ اہمیت کبھی نہ دی امتیازی نمبروں سے میٹرک اور انٹرمیڈر کرنے کے بعد جب ڈاکٹر بننے کا مرحلہ آیا تو ان کے خاندان کی کمزور معاشی حالت ان کے پیروں کی زنجیر بن گئے اور چاہنے کے باوجود وہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ کر سکیں اس موقع پر مسارت نظیر نے گلوکاری کے فن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ریڈیو پاکستان پر بطور گلوکارا نغمہ سرا ہوئی مگر یہاں ان کے شوق کی تو تقمیل ہو گئی لیکن پھر بھی معاشی میدان میں گھر والوں کا ہاتھ ریڈیو کا کم معالضے کے سبب نہ بٹا سکیں اس موقع پر انہوں نے لاہور کی فلم انڈسٹری میں بطور گلوکارا قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا جہاں ان کی ملاقات انور کمال پاشا سے ہوئی جو کہ اپنے دور کے مایا ناس ڈائریکٹر تھے لیکن انہیں مسارت نظیر میں چھپی ہوئی ایک پنجابی فلم کے ہرہر نظر آگئے اور انہوں نے مسارت کو عداکاری کی دعوت دے ڈالے لیکن اپنے والد کے منع کرنے پر مسارت نظیر نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تاہم انور کمال پاشا بزد تھے اور انہوں نے مسارت نظیر کے والد کو اجازت دینے پر مجبور کر دیا انہوں نے سن انیس سو پچھپن کو اپنی فلم قاتل کے لیے مسارت نظیر کو ایک سائٹ رول میں کاس کر لیا مگر اس آنوی نوعیت کے کردار میں بھی مسارت نظیر نے اپنی دھاک اس طرح بھٹائی کہ فوراں ہی شیخ لطیف نے مسارت نظیر کو اپنی فلم پتن میں اس وقت کے مشہور عداکار سنتوش کمار کے مدے مقابل ہیروین کاس کر لیا یہ فلم مسارت نظیر کے زندگی کو بدل ڈالنے کا باعث بنی اور اس کے بعد انہوں نے پھر پلٹ کرنا دیکھا اور ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیتی گئے مسارت نظیر کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا اور شہرت کے عروج کے باوجود کوئی سکینڈل نہ بننے دیا انہوں نے ساتھی فنکاروں سے صرف کام کی حد تک تعلق رکھا اور کبھی بھی کسی کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی یہی وجہ تھی کہ ان کا پورا کریئر کسی بھی قسم کی افواہوں سے پاک رہا اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی فلموں میں کام کرتے ہوئے کسی قسم کے فہوش رکھس کی فلم بندی کی اجازت نہ دی اور جتنا کام کیا ساف ستھرا اور بہترین کیا مسارت نے تین تیس اردو اور چودہ پنجابی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور انہیں تین نگار ایوارڈز بھی ملے اس کے علاوہ ان کو سن 1989 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نواز آ گیا سن 1962 میں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ حاصل کرنے والی مسارت نظیر کی کامیابیوں کا سفر تیزی سے جاری تھا مگر پھر اچانک ایک ڈاکٹر ان کی زندگی میں آیا اور اس نے انہیں بدل کر رکھ دیا ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھنے والی مسارت نظیر خود تو ڈاکٹر نہ بن سکی مگر ایک ڈاکٹر ارشد مجید کی بیوی ضرور بن گئے اور اپنے کریئر کو اروج پر چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے شادی کے بعد کانیڈا روانہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا اور فلم انڈسٹری میں صرف ان کی یادیں اور باتیں ہی رہ گئے پھر شادی کے 20 سال بعد یہ اپنے شوہر اور تین بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آئی اللہ رب العزت نے ان کو دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا مسرط نظیر اور ان کے شوہر اب ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتے تھے اس وجہ سے ان کے شوہر نے لاہورمیق اسپتال قائم کیا مسرط نے بھی اپنی گلوکاری کے شوق کو دوبارہ سے شروع کیا اور پھر اپنی بطور گلوکارہ پورے ملک میں تھوم مچا دی ان کے گانوں میرا لانگوچا، لٹھے دی چادر اور چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ نے انہیں دوبارہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا ان کے گانے زبان زدہ عام ہو گئے مگر ان کے شوہر اور بچے پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے اور کچھ عرصے بعد یہ فیملی دوبارہ کینیڈا شفٹ ہو گئے مسرط بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیڈا چلی گئے اب وہ کینیڈا میں ہی رہتی ہیں اور ان کے دونوں بیٹھڈ ڈاکیمنٹری فیلمز بناتے ہیں مسرط نظیر کینیڈا میں ایک مکمل گھلی عورت کے طور پر زندگی گزار رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا